السلام علیکم ایبریوان کیا حال سوال ہیں آپ سب کے میں حاضر ہوں ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک اچھا سا کنٹنٹ لے کے اچھا سا ویلوگ لے کے ہاپ سو آپ لوگوں کو اچھا لگے آج کے اس ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ مارننگ ہیبٹس شیئر کرنے والی ہوں جس کو مطلب کہ میں فولو کرتی ہوں اور میں ریلیکس رہتی ہوں اور سارا ڈے جو ہے میرا اچھا پلیزن گزرت اپنے بچوں کے ساتھ ہیکٹک نہیں ہوتی کچھ ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گے اور جیسا کہ وینٹر کمیگ آ رہی ہیں اور کچھ آ چکے کئی شہروں میں ٹھیک ہے ہلکی کھنکی سے ہوتے تو کیسے ہم لوگ اپنے جو چھوٹے شیر خوار بچے ہوتے ہیں تو ان کی کیئر کر سکتے ہیں ساری ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے اس ویلوگ کو لائک کر دینا جیسے ہی میں صبح مورننگ میں اٹھتی ہوں ٹھیک ہے میں ٹین مینٹس خوٹ کو دیتی ہوں جس میں اچھے سے فیس واش کرتی ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں کوئی بھی لائٹن برائٹن کریم لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے یوز کی ہے فیرہ لفلی اور اس کے بعد لیپ بام یوز کر لیتی ہوں اگر ہم لوگ مورننگ میں اپنی یہ ٹپ کو فولو کرتے ہیں اگر ہم لوگ خود کو ٹائم دیتے ہیں ساف ستے سے کپرے پہن کے اس طرح سے خود کو اپنے فیس کو نیٹ پلس کلین کر لیتے ہیں تو ہم لوگ سارا دن فریش رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم لوگ صبح جلدی اٹھ کے یہ ہیبٹ کو اپنائیں گے تو میں کہتا ہوں آپ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی آپ کو کبھی یہ نہیں لگے گا کہ جو آپ کا کام ہے آپ پر برڈن ہے آپ ہمیشہ اچھا کر سکیں گے آپ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ بہتر سے بہتر بیہیو کے ساتھ رہیں گے اس کے بعد میں پانی پیتی ہوں ٹھیک ہے مطلب یہ ٹائم ہوتا ہے جب کوئی بھی نہیں ہوتا اور تب سکون ہوتا ہے اور یہ جو ہم پرڈکٹی ہیں میں آج کل مورننگ سکین کیر میں یوز کریں جس میں سیمپل سفرینڈلی بجرٹ لیپا ہم ہے فیرے لولی اور یہ فیس واش ہے جو کہ برائٹن کرتا ہے جو کہ لائٹن کرتا ہے دونے میں میں یوز کرتی ہوں اس کے بعد نماز فیوریٹ پارٹ یہ ہے جس کون کا مطلب پارٹ اس سے بہتر کوئی پارٹ نہیں ہے اچھا جی یہ ٹپ ہے میری کہ جیسے ہم لوگ اٹھتے ہیں اپنے بچوں کو بیچ دینا ہم لوگ اپنا بیٹ بنانا چاہیے جیسے ہم لوگ اپنا بیٹ بنا کے کمرے سے باہر جائیں گے چاہے صفائی ہو یا نہ ہو لیکن بیٹ اگر ہمارا بنا ہوگا تو کیا ہوگا کہ سارا دن اچھا گزرے گا اگر ہم لوگ اگین روم میں نہیں بھی آئیں گے تو مطلب کہ ہمارا بیٹ کلیئر ہوگا اور بلکل میسی میسی نہیں ہوگا ایسا لگے کہ جیسے ٹائڈی اپ آپ کا روم آپ کا ہاؤس آپ کا مطلب ہوم سویٹ ہوم یہاں پر جس کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ اگر بچوں کے کپلے پریس کرنے والے ہوں وہ کر لیتی ہوں ان کے جو سکول کے ہوتے ہیں وہ کر لیتی ہوں اپنا کوئی ایک آدھر ڈریس جو ہے سرور جو آئرن کر کے رکھتی ہوں تاکہ کبھی بھی مجھے کہیں جانا پر جو میں اپنا ڈریس جو ہے نکالوں اس کو ویئر کروں ہینڈین فیس کے ساتھ مطلب اس کو واش وغیرہ کروں اور ہلکا سا میک اپ کروں اور چلی جاؤں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماں کے ساتھ ایزا ہاؤس وائف ایزا ہوم میکر ہم لوگ بہت زیادہ ہیکٹیک ہوئی ہوتی ہیں ہم لوگ اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم لوگ اپنے جو کپڑے اس کو آئرن کر کے پہنے دیکھیں ہم لوگ کپڑے ساف سترے ہی پہنتی ہیں لیکن ہم لوگ کپڑے آئرن نہیں کرتی تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اکثر میں نے یوں کہہ لے کہ میں نے بزار جانا ہے کہیں مار جانا ہے کہیں گروسری کرنے بچوں کی سٹیشنری لینے تو میں ہمیشہ اس دن کو اس بات پر سکپ کر دیتی ہوں کہ ابھی جو ہے نا میں فریش ہو کے اچھے سے آئرن کر کے بیئر کرتی ہوں کپڑے اس بات سے مطلب ڈیلے ہو جاتا ہے میں نہیں جا پتی کبھی ایسا ہوتا کہ ایسی اٹھ کے چلی جاتی ہوں تو اب میں نے اپنی یہ عادت کو چینج کیا ہے کیونکہ دیکھیں جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ اپنا ہولیا اپنا جو پرسنیلیٹی اس کو اچھی کر کے جانے گروم کر کے جانے چاہئے میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگ اچھے سے میک اپ جو ہے نا تھوپ کے چلی جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو صاف سترا ایٹلیس ضرور ہو کے جانا چاہئے تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی پیارا میرا ایمبرویڈڈ سوٹ ہے آئی لب مطلب بہت مجھے کلر یہ پسند ہے آئی لب ڈریس اور جب میں یہ ویئر کروں گے اگر مجھے ایک دو دن تک کہیں جانا ہوا تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اس کے ساتھ کیسا میک اپ کیا کون سی لپسٹکیوز کی سارا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے اور اسی بات پہ اگر آپ لوگوں کو میرا ویلوگ اچھا لگی میری ایڈوائیس اچھی لگی ٹپس این ٹرکس اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈی اس ویلوگ کو لائک کر دو شیئر کر دو اور فل ووچ کرنا ہے آپ لوگوں نے میرا یہ ویلوگ اگر آپ لوگوں نے فل ووچ نہ کیا تو خیر کوئی بات نہیں پھر اگر ہم لوگ ویلوگ تو مطلب ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے ایک ایسی ہوبی ہیبیٹ بن گئی ہے کہ ہم لوگ ویلوگ ہم لوگوں نے بلوٹ کرنا ہی کرنا ہے خیر یہاں پر جی میں اس کو اچھے سے اپنے کپروں کو پریس کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے جو ہے نا مشکل نہ ہو اور آپ لوگ بھی ایسا ہی کر سکتی ہیں اور میں نے اب کیا کرتی ہوں میں اپنے ہسمنٹ کا بھی ون ٹو ڈریس جو ہے نا آئرن کر کے رکھتی ہوں اور پھر مطلب اپنا بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب وہ مجھے کہتے تھے میں تب ہی ان کو پریس کر کے دیتی تھے اکثر میرے سر پہ بہت زیادہ ہیں نا ریسپونسی بیلوٹیز ہیں کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو مطلب کبھی بچوں کے جو کام ہیں وہی نہیں ختم ہوتے تو خیر اس کے بعد ہم آگے کچن میں بہترین سا اچھا سا بریک واسٹ کیا ہمیشہ بریک واسٹ اچھا ہی کریں ٹھیک ہے ہیلڈی وے میں کریں اور آپ دیکھئے آپ سارا دن انرجیٹک رہیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح کیا ہوگا ہم لوگ کام کرتے ہیں ہماری جو بوڈی ہے وہ ہلتی جلتی ہے ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کر پاتے تو اس طرح سے سارا ہم لوگ مینٹین کر لیتے ہیں اچھی تھی چائے بنائیں آج کل سسٹر ہی لائے ہوئی اس کے سارے بیٹھ کے سکون سے چائے پی لیتی ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتی ہوں جو میں کلیننگ پر اور کچن میں آ کر جو بھی اپنا تھوڑا بہت کام ہوتا ہے وہ کر لیتی ہوں جیسا کہ اگر میں نے آج صبح میں ٹائلز نہیں صاف کی تو میں جلدی سے مطلب کہ رات میں ایک دو دن گزر جاتے ہیں تو پھر میں اس کو نیٹ اور کلین کر لیتی جتنا محسوس تھا اس کو سمیت لیتی ہوں ہیلپر کے آنے سے پہلے پہلے کیونکہ جب ہیلپر آ جاتی ہیں آپ یقین کریں اتنا ٹائم لیتی ہیں وہ اتنا ٹائم ٹیکنگ وہ ٹائم مطلب وقت ہوتا ہے وہ لمحے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بہت سمجھانا پڑتا ہے اور کچھ ہماری لکھ بھی ایسی ہے کہ ہمیں ٹکرتی بھی ایسی ہیں خیر پھر اس کے بعد جو میرے کرنے والے کام ہوتے ہیں میں سارا ہوم کو ٹائی ڈی اپ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں کوکنگ کرتی ہوں اور آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ریسیپی شہر نہیں کی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا میرے اس بیلو کو لائک کر دینا جیسا کہ یہ دیکھیں ہلکے ہلکے یہاں پہ نشانات تھے تو میں نے ہلکا ڈرائی اور سیمی ڈرائی کپڑا لے کے ایک سائٹ سے گیلا اور ایک سائٹ سے سوکا لے کے سارے اپنے جو کبرٹس ہیں ان پہ پھیڑ دیا تاکہ نشانات ختم اور اچھی وائبز ہیں نیٹ پلس کلین نظر آئیں ایسا ہی کرتی ہوں میں ڈیلی صبح اٹھ کے کبھی کوئی ڈرائی صاف کر لیتی ہوں کبھی کچھ کبھی کچھ اس کے بعد جی اب آگئی تھی ہلپر شاید تو میں ان کے لیے کھانا بنایا تو آج ہم نے بنایا تھا آلو مونگرے مٹر کی سبسی بہت اچھی بنتی ہے ونٹر میں اور یہ شگر کے پیشنٹ کے لیے کافی کافی اچھی ہے تو آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگ اپنے گھر والوں کو اچھے اچھے کھانے بنا کے کھلائے کیجئے اور اگر آپ لوگ میری کوئی رسل پی فولو کرتے ہیں تو مجھے ضرور فیڈبیک دیا کریں مجھے آپ لوگ انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں ماریا حزیب کے نام سے میری انسٹرگرام اوفیشل آئیڈی ہے تو وہاں پہ آپ لوگ مجھے ٹیگ بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سے زبردستے پھولکے بن رہے ہیں اور میں ہمیشہ چھوٹے اور درمیانے سا اس کا پیرہ لیتیوں ٹھیک ہے اس کے بعد ون سائٹ سے کوک کر لو سیکنڈ سائٹ سے کوک کر لو اور روٹی آپ کی تیار اور ہم لوگ ذرا تھوڑی سی لال لال روٹی کھاتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑی سی ریڈ ڈرٹ سی کر لیتے ہیں اور اسی خوشی میں اس ویڈوگ کو لائک کر دیں اور میں نے اتنے ویڈوگ اپلوڈ کی ہیں پریویس ویڈوگ جا کے وہ بھی دیکھ لیا کریں میں نے پہت پہت کچھ اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈوگ پہ اپلوڈ کیا ہوئے آپ لوگ کائنلی اس کو جا کے واش کیا کریں آپ کو ہر ویڈو ہر ویڈوگ میں کچھ نہ کچھ اچھا انفرمیٹیو ہی ملے گا اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے کیئر کیسے کرتے ہیں میں ان کو دیکھیں ابھی اتنی سردی نہیں آئی لیکن اتنی ہے کہ بچوں کے فلو ہوتا ہے کف فیور وغیرہ مطلب کہ یہ تو نورمل سی بات ہے میں ان کو ڈیلی رات کو یہ سیرپ دیتی ہوں جس میں کوسٹا پرو ہے ایری نیک ہے اور دودھ سے ہے کوسٹا جو پرو ہے وہ آپ کی جو خانسی ہے وہ کف کے لئے کفی اچھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خوش کے خانسی ہے جس کو کہہ لیں جو رات کو اٹھٹ کے بچے کو دی اگر ہم لوگ ہافٹیس من اپنے بچوں کو دے دیں ایج کے اکوڈنگ لی آپ لوگ ان کو دینی ہے تو آپ کے جو بچے ہیں فیور سے بچ جائیں گے آپ کے بچے جو ٹھانڈ ہیں اس سے بچ جائیں گے اس کے بعد یہ ہے ایری نیک ہے میں بھی اپنے پاس رکھتی ہوں جب بھی میرے بچے تھکان فیل کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جنہوں نے سارا دن بہت کھیلے ہیں یا بہت رسٹ لیس ہو گئے ہیں تو میں ان کو یہ دیتے ہوں اس میں نزلہ ذکام خانسی کا بہترین علاج ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے جو ڈکٹر ہیں ان سے پوچھ کے دیجئے گا اور یہ ہے توتھ ہے توتھ ہے ہم ہر کسی بچے کو دے سکتے ہیں ہر ایج کے بچے کو دے سکتے ہیں یہ میٹھا میٹھا سا ایک شربت ہے اور شاید گریپز کا ہے یہ اور دیجئے دیکھیں میں اپنے بچوں کو پلاتی ہوں رات سونے سے پہلے تاکہ ساری رات ان کی سکون سے گزرے اور جیسے ہی سردی زیادہ آتی ہے تو ان کا گلہ وغیرہ خراب نہ اور پھر نہ ہی وہ سبب بنے ہمارے اس کا فیور کا ٹھیک ہے اور بچوں کی سردیوں میں پہت تیر کرنے چاہیے ان کو سوکس میں ناکے رکھنے چاہیے ان کو بند شوز کرنے چاہیے ہمیں لیٹیا بیسی تکیم جب بچے بڑھے ہیں تو آپ کو شیش کیجئے وہی پہنے کے رکھیں کام vino بچے کیسو تیشو تیشو دے پہ대� لیٰرہ میں نے جیہاں 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 камders کیین یہ نہیں ہے یہ میں ہوں اور یہ ماما ماما مجھے دوائی پلا رہے ہیں اور یہ یہ میں یہ تاہا ہے یہ ماما مجھے دوائی پلا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویٹھو اچھی رکھیں لائک کرنا لائک کرو شیف کرو اللہ افیر پید بول بول یہاں پر جی آہ اگر آپ نے بچوں کی تھوڑی سی کبشت نہیں کہ میں نے اس کو اوپ نہیں کرنا پیدہ سلمہ تیب پیدہ سلمہ تیب میں نے کہا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور یہاں پر میں آپ کو لاسٹ ٹپ دیتی جاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو سردی میں ویسٹ سرور پرنایا ویسٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے لگانی ہے ویکس ویکس میں آپ لوگوں کو دکھا دیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہے اتنی فرنڈلی بجٹ ہے آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ لگا کر ویسٹ چیسٹ پر لگانی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کا سینہ کور رہے گا اور جو خانسی ہے اس کا سبب نہیں بنے گا ابھی میں آپ لوگوں کو لگا کر بھی دکھا جائیں تو یہ دیکھیں جب میرے بچوں کا خانسی ہی ہوتا ہے مطلب کہ بلکل گلہ بند ہوتا ہے تو میں اس طرح سے ان کو لگا دیتا ہوں یہاں پر اور نوز پر اس سے آپ کافی مطلب کہ سبب بنتا ہے ٹھنڈ روکنے کا اور ہوتھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر اللہ حافظ